ہاں 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 دیکھ لیا جائے تو یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی اجلاس ہوتے ہیں وہ محض اجلاس ہی اجلاس رہتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا اسرائیل نے پہلے قبضہ کیا اور اس قبضے کے بعد کتنی مرتبہ اجلاس ہوئے لیکن اجلاس اسرائیل کے قبضے کو نہیں روک پائے بیتر مقدس پر بیتر مقدس میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ منتقل کیا عرب ممالک نے اجلاس کیے تمام کے تمام لوگ کٹھے ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ ہڈ ترمی پر قائم رہا امریکہ اور اسرائیل جیت گئے اب کی بار بھی یہ ہونے جا رہا ہے کہ گولان پہاڑیوں پر قبضہ تو ہو چکا ہے اسرائیل بہت پہلے سے قبضہ کیے ہوئے ہیں گولان پہاڑیوں کے اوپر عرب ممالک نے مضمتیں بھی کی ہیں پاکستان نے بھی مضمت کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس بات پر بزد ہیں کہ قبضہ ان کا مستحکم رہے گا وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ ڈیڑھ عرب سے زائد جو مسلمان ہیں ستاون کے قریب اسلامی مالک ہیں وہ سارے کے سارے باوجود اس کے بہترین وسائل لگتے ہیں پیٹرول ان کے پاس ہے گیس ان کے پاس ہے اور بہترین محل وقوع ان کے پاس ہے جغرافیہ اعتبار سے بہت مضبوط ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چند لاکھ یہودیوں کے سامنے وہ بیبس ہیں امریکہ کے سامنے وہ بیبس ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ مغلوبیت کیوں ہے اور یہ اس طرح سے محکومیت کیوں ہے یہ غلامی کیوں ہے اس حوالے سے امت مسلمہ کو مشترکہ طور پر غور و فکر کرنا چاہیے